ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج کا سبق ہے اطاعت اطاعت بھی عجب چیزیں اسی کی بدولت وحشی جانور انسان کے گروہ میں جگہ پاتے ہیں ہاتھی، اوٹ، گھوڑے، گدے وغیرہ کو آدمی کیوں عزیز رکھتا ہے کس لئے ان کی خدمت کرتا ہے اسی واسطے کے وہ آدمی کے متیح ہو جاتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق کام دیتے ہیں انسان میں وہی عزت، دولت، ردبہ، منصب پاتا ہے جو اپنے بزرگوں اور حاکموں کی اطاعت آقاؤں اور استادوں کی فرماورداری کرتا ہے ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتے جو بچے ماباپ کا کہنا مانتے ہیں وہ سب آفتوں سے امن میں رہتے ہیں جو استادوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آدمیت اور انسانیت اور علم و ہنر سیکھتے ہیں جب جوان ہو جائیں گے بڑا ردبہ پائیں گے جو بچے مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ کیسے ہی ذہین اور چالاں کو ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہے ہیں ایش، خوشی اور چین چاند اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے چھوٹے اپنے بزرگوں کی طاعت دل سے کرتے ہیں جس خاندان میں بزرگوں کا لحاظ نہیں وہاں اتفاق اور محبت بھی ہیں سب کی زندگی بے لطف سی گزرتی ہے نوکر ملازم ماتحد وہی کام گئے ہیں جو اپنے آقا اور افسرگی ہدایت پر چلتے ہیں ان کے حکم کی تعمیر بلاحضر کرتے ہیں وہی فوج فاتح پاتی ہے جو اپنے سردار کے اشاروں پر کام کرتی ہے وہی گارخانہ رونق پاتا ہے جس کے ملازم مالک کی اطاعت کرتے ہیں وہی مالک مالا مال اور نحال ہوتا ہے جہاں کی ریایہ اپنے بادشاہ کا عدب حاکموں کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتی ہے جہاں کی ریایہ سرکش اور نافرمان ہوتی ہے وہاں بدامنی تباہی بربادی اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد اس کے الفاظ مانی ہے اطاعت حکم ماننا، ویشی، جنگلی، مطیع، طابع پرمبردار، مطابق، موافق، فتح، کامیابی، منصب، عودہ، ملازم، نوکر، آقا مالک، آفت، مصیبت، ذہین، سمجھدار، لحاظ، عدب، تعمیل، حکم ماننا، حکم بجالانا، سرکش، تکبر کرنے والے تو اس کے الفاظ مانی زیادت ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ مانگے الفاظ مانی بار بار پڑھئے تاکہ آپ کے اچھے سے یاد ہو جائیں شکریہ